بہت جلد سیڈان سی سیگمنٹ کے اندر ہمیں ایک اور آپشن دیکھنے کو ملے گا یس میں بات کر رہا ہوں ایم جی سکس کے بارے میں اسلام علیکم ایم ریون دس اس دشان فرس پرائیٹ گپ تو یار آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایم جی سکس کے بارے میں جو کہ سی سیگمنٹ سیڈان کار ہونے والی ہے اور یہ والی گاڑی ڈریکٹلی کمپیٹ کر رہی ہے تویٹا کرولا کی گرنڈی کو ہونڈا سوک کو اور ہنڈائی لینٹا کو جو کہ ابھی ریسنٹی لانچ کی گئی ہے اس سے پہلے ہمارے پاس دو اپشن تھے سی سیگمنٹ کے اندر ابھی ہنڈائی لینٹا کی لانچ ہونے کے بعد ہمارے پاس تین اپشن ہو گئے ہیں اور بہت ہی جلد ایم جی سکس کو بھی لانچ کر دیا جائے گا تو ہمارے پاس سی سیگمنٹ کے اندر چار اپشنز ہو جائیں گے ہم کسی بھی اپشن کو چوز کر سکتے ہیں تو آج کسی ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایم جی سکس کے اندر کیا کیا ایکسپیکٹیڈ فیچر آ سکتے ہیں اور اس کی لانچ ریٹ کم ہے اور مور امپورٹنلی اس کی پاکستان کے اندر پرائس کیا رکھی جائے تو میک شور ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک کر دیے جائے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفین کو آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفین سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مورس گیریج ایک بریٹش برینڈ تھا اور لیکن اب اس کو چائنہ نے پرچیز کر لیا ہے اور اب اس کو چائنہ آن کرتی ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو گاری ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں ایم جی سیکس اور یہ والی گاری مارکٹ کے اندر ہونڈا سویک 1.8 ٹویٹا گرینڈی 1.8 کو کمپیٹ کرنے والی ہے تو جو لوگ ٹویٹا گرینڈی یا ہونڈا سویک 1.8 لینے والے ہیں ان کے لیے میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ ایک اور چوئس نہیں آرہی ہے آپ کے لیے بخصن کے اندر تو آپ کو ضرور ویٹ کرنا چاہیے یہ والی گاری دیکھ لیں پھر بعد میں آپ ڈیسائیڈ کر لیجی گا اب بات کر لیں اگر اس کی انجن سپیسیفکیشن کی تو یہاں پہ آپ کو 1.5 لیٹر ٹربو چارج فور سرینڈر پیٹرول انجن دیکھنے کو ملے گا جو کہ 170 ہارس پاور اور 250 نیوٹرمنٹر کا ٹائرگ پرڈیوش کرے گا اگر بات کر لیجیے اس کی ٹانسپیشن کی تو یہاں پہ آپ کو 7 سپیڈ ڈی سی ٹی آٹومیٹک ٹانسپیشن دی جائے گی اس کے اندر میانوال ٹانسپیشن نہیں ہے صرف آٹومیٹک ٹانسپیشن ہی آپ کو دیکھنا کو ملے گی فرانٹ اور بیک لک کا ڈیزائن بہت زیادہ کمال کا بنائے گیا فرانڈ سائٹ کے اوپر آپ کو ایم جی کی طرح سے بہت بڑا لوگو اور ایک بہت ساری شاندار قسم کی گریل دیکھنا کو ملتی ہے بیک سائٹ کا ڈیزائن ایم جی کی جتنی بھی سیڈان گاریاں ان کا تقریباً مرسڈیز سے ملتا جلتا ہے اگر میں بات کروں اس کی تو یہاں پہ پہلے سی بیو یونٹ امپورٹ کیے جائیں گے اور اگر مارکٹ سے اچھا اس موز آتا ہے تو پھر اس کی منفیکچنگ یہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی سی بیو یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سی بیو یونٹ آئیں گے اس کے اندر وہی والے فیچرز ہونے والے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے اکمال بھی فیچرز ملنے والے ہیں جو کہ ہمیں پاکستان کے اندر پہلے کسی بھی گاڑی کے اندر دیکھ رہے کو نہیں ملے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے جیپنیز گاڑی آپ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر وہی والے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ جیپان کے اندر یا ایٹسلف جو بھی جس کنٹری کے اندر وہ گاڑی چال رہی ہوتی اور اس کے اندر ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی تو یار اگر تو یہ سی بیو یونٹس امپورٹ کرتے ہیں ام جی والے تو اس کی جو پرائس ہے اگر اس کو انٹرنیشنل پرائس کو پاکستانی پرائس کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 30 لاکس بنتی ہے لیکن چونکہ پاکستان کے اندر ٹیکسس زیادہ ہیں تو یہ والی گاڑی آپ کو 35 سے 40 لاکھ روپے کی رینج کے اندر دیکھ رہے کو ملے گی لیکن یہاں پہ ایک چیز امپورٹن ہے کہ اگر یہ والے ام جی والے اگر سی بیو یونٹس نہیں امپورٹ کرتے ہیں سی کے ڈی یونٹس یہاں پہ بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو پرائس ہے اس کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنس زیادہ ملے گا اور اس کی جو پرائس ہے تقریباً 32 سے 35 لاکھ تک چلی جائے گی اگر ام جی 32 سے 35 لاکھ کی پرائس ٹیک کے اندر اس گاڑی کو لانچ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ والی گاڑی پاکستان کے اندر بہت زیادہ کامیاب رہنے والی گاڑی ہو سکتی ہے آپ کا اس گاڑی کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمینٹ سیکسنگ نے زوبت آئیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیسنگ گاؤن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ایسی ویڈیوز نوٹیسنگ سبسکرائب کر لیں آپ کو مل سکے سبتہ بہت زیادہ خیال لکھئے گا ملتے ہیں بہت زیادہ کسی نیکس سوڈیو کے اندر تپے کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں بہت زیادہ کسی نیکس سوڈیوز کے لیے